اسلام علیکم ڈیئر ویورز اگر آپ بھی فریلانسی کے ذریعے دھر بیٹھے آن لائن پیسہ کیسے کمائے جائے یہ سیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہیں آج کا ہمارا ٹاپک جو ویب ڈیزیننگ سیریز کا اگلہ ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ wordpress.org اور wordpress.com میں کیا فرق ہے یہ دونوں کس کام آتے ہیں اور ان کو کس لیے بنایا گیا اس کے علاوہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پر باقی ویڈیوز نہیں دیکھیں جو ویب ڈیزیننگ سیریز کی پہلی ویڈیوز ہیں وہ آپ لازمی دیکھیں اس کی وجہ کہ اگر آپ ویب ڈیزیننگ سیکھنے میں واقعی میں انٹرسٹیڈ ہیں تو وہ ویڈیوز آپ کے لیے انتہائی کارامت ثابت ہونے والی ہیں کیونکہ اس میں ہم نے بیلکل بیسک سے ویب ڈیزیننگ کو منشن کیا ہے کہ ویب ڈیویلمنٹ کیا چیز ہے اور کس لیے کام آتی ہے اور اسی کے ساتھ ہم نے آج کی ویڈیو کو بھی ایزا پوسٹ اپنے بلوگ پر پوسٹ کر دیا ہے جس کا لنکھ ہم ڈسکریپشن میں بھی پروائیڈ کر دیں گے اگر آپ ان ڈیٹیل ریڈنگ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ ہمارے بلوگ پر وزٹ کر کے کر سکتے ہیں اس کو اگر آپ لینگویج چینج کرنا چاہیں کہ آپ کی لینگویج انگلیش آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کیا کریں گے ہمارے بلوگ پر بلکل بوٹم میں آنے کے بعد یہاں سے آپ لینگویج ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے لینگویج کرنا چاہیں اس میں بہت سی لینگویجز پروائیڈ کر دی گئی ہیں آپ کسی بھی لینگویج میں اس کا ترجمہ کر کے آسانی سے ریڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں کہ اس میں ڈیفرنس کیا ہے تو بیسیکلی wordpress.com جو ہے وہ ایک ہوسٹنگ سائٹ ہے اور wordpress.org جو ہے وہ wordpress کو اون کرتی ہے یہاں پہ آپ نے ہوسٹنگ کمپنی کے نام سے پریشان نہیں ہونا کیونکہ اس کو ہم ہوسٹنگ اینڈ ڈومین کے ٹاپک میں ضرور کور کریں گے ایک ہوسٹنگ کمپنی کیا ہوتی ہے اس کے کیا کام ہوتی ہیں اور وہ کیا سرسز پروائیڈ کرتی ہیں اس کو ہم اگلے آنے والے ٹاپک میں کور کریں گے تب تک آپ اتنا یاد رکھیں تب تک آپ اتنا یاد رکھیں کہ wordpress.com جو ہے یہ ہوسٹنگ پروائیڈ کرتا ہے یا پھر ڈومین وغیرہ کو ریجسٹر کرنے کے کام آتا ہے جبکہ wordpress.org جو ہے وہ اس کا بانی ہے یا فانڈر ہے جو اس کو اون کرتا ہے wordpress.org یوز کرنے کے لیے فری ہے جبکہ wordpress.com کو اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو اس کو buy کرنا پڑے گا اس کے جو side by side advantages اور disadvantages ہیں وہ آپ ہمارے بلوگ پر دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم اس کو one by one detail میں discuss کریں تو یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی جو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی یوزر کے لیے تو اس کے لیے ہم suggest کرتے ہیں آپ ہمارے بلوگ پر in detail reading کریں تاکہ آپ کو اس کی اور سمجھ آ سکے آنے والے lecture میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک hosting اور domain کیا ہے اور اس کو ہم کس طرح manage کر سکتے ہیں اور اس کو اگر register کرانا چاہیں تو وہ کس طرح سے ہوگا اسی کے ساتھ ساتھ جو اگلا topic ہوگا اس میں ہم بقائدہ یہ دیکھیں گے کہ ایک wordpress کو ہم کس طرح سے install کرتے ہیں مطلب کہ ہم اپنے practical کی طرف چلیں گے اگر آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ ہو لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی web development کے course کو سیکھ سکیں اور ایک بہتر web developer بن سکیں شکریہ